السلام علیکم دوستو میں برانچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایڈی پیٹوز دوستو ای ایڈی پیٹوز چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں تو دوستو یہ پارٹ فائف ہے جو کہ ایک ریشتوریشن پروجیکٹ ہے ہونڈا سی جی ونٹی فائف کی اگر پیچھے آپ نے پارٹ ون سے شروع نہیں کیا تو آپ پارٹ ون سے شروع کریں اور پارٹ فائف یہ بھی چل رہا ہے تو آج کی سیوڈیو میں دوستو ہم اس کا جو ہے یہ فیول ٹینک اور چیسس ہو گیا سارے جواب آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے تمام پارٹ یہ جو پڑے ہوئے تو اس کو ہم اس سے جو ہے پینٹ ریموف کریں گے پینٹ ریموفنگ جو ہے مطلب ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں پینٹ ریموفر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ہوتے آپ لگا لیں گے لیکن اب یہ بہت سارا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیشہ جو فائر کے ذریعے ہم اس کے پینٹ ریموف کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرم ہے اور اس ڈرم کی اندر یہاں پر ہم نے ہول کیا ہے تاکہ اس میں اکسیجن مل سکے اور آگ مسلسل جل کی رہے تو اس میں ہم توڑے لکڑی وغیرہ ڈالیں گے انڈین وغیرہ اور اس کے بعد اس میں تمام یہ چیسس فیول ٹینک وغیرہ سارے رکھیں گے اور اس میں آگ جلتے رائے گا اور جو اس سے جو پینٹ ہے وہ ریموف ہو جائے گا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں جیسے کہ ایک ڈائریکشن میں رکھا ہوا ہے تو اس کو دوسری ڈائریکشن میں تاکہ تمام جگہ سے اس سے پینٹ ریموف ہو جائے اور اس شیول ٹینک کے اندر دوستو ابھی اس وقت جو ہے پیٹرول بھی پڑھا ہوا ہے تو وہ زیادہ پیٹرول کم ہے لیکن نکل نہیں رہا تو آپ کو یہ بھی خیال لگنا ہے کہ یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو ابھی اسے ڈرم میں ڈالتے ہیں موسیقا جی تو دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پارٹ جو ہے اس سے رن جو ہے کلر اس سے ریموو ہو چکا ہے پینٹ ریمو ہو چکا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز کی کنڈیشن کچھ اس طرح ہے دوستو ابھی اس پر جو ہے ہم سٹیل وائی بریش کے ذریعے جو ہے اس سے جو اوپر اس کے سرفیس پر پوٹین وغیرہ جو لگی ہوتی ہے اس کو بلکل کلیر کرنا ہے اس کا جو اندر کا میٹل ہے وہ ہمیں بلکل مطلب میٹل دکھانا چاہیے کیونکہ اس پر پرائمر لگے گا یعنی استر تو استر کے بعد جو ہے اسے ہم مزید پینٹ کریں گے تو ابھی سٹیل وائی بریش کے ذریعے ہم اسے بلکل صاف کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ابھی ہمیں آسانی ہو گئی ہے تو پینٹ موور کے ذریعے دوستو ایک کافی کونو کونو میں جو ہے بینٹ رہ جاتا ہے تو یہ جو یہ والا پروسس جو ہے یہ بہت زبردستے اس میں جگہ جگہ سے اسے پینٹ جوًا ہے ہڑ جاتا ہے تو جہاں لوگ طرد جائے تو دوستو ابھی میں اس پر جو ہے سٹیل وائی برچ کے ذریعے اسے بلکل صاف کر دیتا ہوں بلکل کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد اس پر پرائمر لگیں گے پرائمر کے بعد آگے اس پر جو ہے پینٹ کریں گے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کے ذریعے ہم نے اس کا پینٹ ریموف کیا ہے اور پینٹ ریموف کرنے کے بعد ہم نے اس پر سینڈنگ کی ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیکیٹ بھی لگا دیا ہے اور یہ تمام جتنے بھی پارٹ سے ہم نے اس کو سٹیل وائر بریش کے ذریعے ساف کیا ہے یہاں آپ چیسس دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز دکھا ہوں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بلیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ڈامر یہ ڈامر ہے تو اس کو ہیٹ کیا گیا ہے ہیٹ کے بعد اس کو ڈائمر لگا گیا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نیکس ٹائم جو ہے اس میں اگر مٹ گارڈ کیچڑ وغیرہ لگے گا تو یہ گلے گا نہیں اور اس کو بھی ہم نے بنایا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وڈیو میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بالکل گل چکا تھا تو اسے بھی ریپیئر کیا گیا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستہ بھی اس کو جو ہے ہم نے اس پر سینڈنگ کی ہے سون ایک سو بیس کے ذریعے ایک سو بیس کے بعد دو سو بیس اور کچھ پولیکٹ لگایا گیا ہے تاکہ یہ سکریچز ریموو ہو جائے تو ابھی دوستو یہ پرائمر کی لینیڈی ہے اب اس پر ہم پرائمر لگاتے ہیں سو بیس کے در سو بیسے پر گیا ہے سو بیسے پراؤ کرتے ہیں جیسے پر گیا ہے جی تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جو ہے ہم نے سینڈنگ کر دی ہے پرائمر کے بعد اس پر جو ہے ہم نے چھے سو نمبر کے ریکمار سے اس کی سینڈنگ کی ہے پہلے تین سو بیس پھر اس کے بعد چھے سو تو ابھی اس یہ بلکل ریڈی ہے ہم اس پر بٹی پینٹ کرنے والے ہیں جو کہ جیٹ بلیک کلر ہے بٹی پینٹ کا تو ابھی اسے کمپلیٹلی پینٹ کرتے ہیں تو ابھی اسے کمپلیٹلی پینٹ کرنے والے 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 ہیں موسیقی 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 موسیقی